دوسرا تواریخ بیسوں باب اس کے بعد ایسا ہوا کہ بنی مواب اور بنی امون اور ان کے ساتھ بعض امونیوں نے یہو سفت سے لڑنے کو چڑھائی کی تب چند لوگوں نے آ کر یہو سفت کو خبر دی کہ دریا کے پار ارام کی طرف سے ایک بڑا امبوہ تیرے مقابلہ کو آ رہا ہے اور دیکھ وہ حساسون تمر میں ہیں جو این جدی ہے اور یہو سفت ڈر کر دل سے خداون کا طالب ہوا اور سارے یہودہ میں روزہ کی منادی کرائی اور بنی یہودہ خداون سے مدد مانگنے کو اکٹھے ہوئے بلکہ یہودہ کے سب شہروں میں سے خداون سے مدد مانگنے کو آئے اور یہو سفت یہودہ اور یروشلم کی جماعت کے درمیان خداون کے گھر میں نئے سہن کے آگے کھڑا ہوا اور کہا اے خداون ہمارے باب دادا کے خدا کیا تو ہی آسمان میں خدا نہیں اور کیا قوموں کی سب مملکتوں پر حکومت کرنے والا تو ہی نہیں زور اور قدرت تیرے ہاتھ میں ہے ایسا کہ کوئی تیرا سامنا نہیں کر سکتا اے ہمارے خدا کیا تو ہی نے اس سرزمین کے باشندوں کو اپنی قوم اسرائیل کے آگے سے نکال کر اسے اپنے دوست ابراہام کی نسل کو ہمیشہ کے لیے نہیں دیا چنانچہ وہ اس میں بس گئے اور انہوں نے تیرے نام کے لیے اس میں ایک مقدس بنایا ہے اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی بلا ہم پر آ پڑے جیسے تلوار یا آفت یا وبا یا کال تو ہم اس گھر کے آگے اور تیرے حضور کھڑے ہوں گے کیونکہ تیرا نام اس گھر میں ہے اور ہم اپنی مصیبت میں تجھ سے فریاد کریں گے اور تُو سنے گا اور بچا لے گا سو اب دیکھ امون اور مواب اور کوہ شیئر کے لوگ جن پر تُو نے بنی اسرائیل کو جب وہ ملک مصر سے نکل کر آ رہے تھے حملہ کرنے نہ دیا بلکہ وہ ان کی طرف سے مڑ گئے اور ان کو ہلاک نہ کیا دیکھ وہ ہم کو کیسا بدلہ دیتے ہیں کہ ہم کو تیری میراس سے جس کا تُو نے ہم کو مالک بنایا ہے نکالنے کو آ رہے ہیں اے ہمارے خدا کیا تُو ان کی عدالت نہیں کرے گا کیونکہ اس بڑے امبوا کے مقابل جو ہم پر چڑھا آتا ہے ہم کچھ طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کیا کریں بلکہ ہماری آنکھیں تجھ پر لگی ہیں اور سارا یہودہ اپنے بچوں اور بیویوں اور لڑکوں سمیت خداوند کے حضور کھڑا رہا تب جماعت کے بیچ یعزیل بن زکریہ بن بنایا بن یلیل بن متنایا ایک لاوی پر جو بنی آصف میں سے تھا خداوند کی روح نازل ہوئی اور وہ کہنے لگا اے تمام یہودہ اور یروشلم کے باشندو اور اے بادشاہ یہو سفت تم سب سنو خداوند تم کو یوں فرماتا ہے کہ تم اس بڑے امبوا کی وجہ سے نہ تو ڈرو اور نہ گھبراو کیونکہ یہ جنگ تمہاری نہیں بلکہ خدا کی ہے تم کل ان کا سامنا کرنے کو جانا دیکھو وہ سائس کی چڑھائی سے آ رہے ہیں اور دستے یرویل کے سامنے وادی کے سرے پر تم کو ملیں گے تم کو اس جگہ میں لڑنا نہیں پڑے گا اے یہودہ اور یروشلم تم کتار باندھ کر چپ چاپ کھڑے رہنا اور خداوند کی نجات جو تمہارے ساتھ ہے دیکھنا خوف نہ کرو اور حراسان نہ ہو کل ان کے مقابلہ کو نکلنا کیونکہ خداوند تمہارے ساتھ ہے اور یہو سفت سرنگون ہو کر زمین تک جھکا اور تمام یہودہ اور یروشلم کے رہنے والوں نے خداوند کے آگے گر کر اس کو سجدہ کیا اور بنی کے ہاتھ اور بنی کور کے لاوی بلند آوار سے خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد کرنے کو کھڑے ہو گئے اور وہ صبح صویرے اٹھ کر دشتے تکوا میں نکل گئے اور ان کے چلتے وقت یہو سفت نے کھڑے ہو کر کہا اے یہودہ اور یروشلم کے باشندو میری سنو خداوند اپنے خدا پر ایمان رکھو تو تم قائم کیے جاؤگے اس کے نبیوں کا یقین کرو تو تم کامیاب ہوگے اور جب اس نے قوم سے مشورہ کر لیا تو ان لوگوں کو مقرر کیا جو لشکر کے آگے آگے چلتے ہوئے خداوند کے لیے گائیں اور حسنِ تقدیس کے ساتھ اس کی حمد کریں اور کہیں کہ خداوند کی شکر گزاری کرو کیونکہ اس کی رحمت ابت تک ہے جب وہ گانے اور حمد کرنے لگے تو خداوند نے بنی امون اور معاب اور کوہ شیعر کے باشندوں پر جو یہودہ پر چڑے آ رہے تھے کمین والوں کو بٹھا دیا سو وہ مارے گئے کیونکہ بنی امون اور معاب کوہ شیعر کے باشندوں کے مقابلہ میں کھڑے ہو گئے کہ ان کو بالکل تہدیگ اور ہلاک کریں اور جب وہ شیعر کے باشندوں کا خاتمہ کر چکے تو آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک کرنے لگے اور جب یہودہ نے دیدوانوں کے برج پر جو بیابان میں تھا پہنچ کر اس امبوہ پر نظر کی تو کیا دیکھتا ہے کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہیں اور کوئی نہ بچا جب یہو صفت اور اس کے لوگ ان کا مال لوٹنے آئے تو ان کو اس کسرت سے دولت اور لاشیں اور کھیمتی جواہر جن کو انہوں نے اپنے لیے اتار لیا ملے کہ وہ ان کو لے جا بھی نہ سکے اور مال غنیمت اتنا تھا کہ وہ تین دن تک اس کے بٹورنے میں لگے رہے اور چوتھے دن وہ براکہ کی وادی میں اکٹھے ہوئے کیونکہ انہوں نے وہاں خداوند کو مبارک کہا اس لیے اس مقام کا نام آج تک براکہ کی وادی ہے تب وہ لوٹے یعنی یہودہ اور یروشلم کا ہر شخص اور ان کے آگے آگے یہو صفت تاکہ وہ خوشی خوشی یروشلم کو واپس جائیں کیونکہ خداوند نے ان کو ان کے دشمنوں پر شادمان کیا تھا سو وہ ستار اور بربت اور نرسنگے لیے یروشلم میں خداوند کے گھر میں آئے اور خدا کا خوف ان ملکوں کی سب سلطنتوں پر چھا گیا جب انہوں نے سنا کہ اسرائیل کے دشمنوں سے خداوند نے لڑائی کی ہے سو یہو صفت کی مملکت میں امن رہا کیونکہ اس کے خدا نے اسے چاروں طرف امان بکشی یہو صفت یہودہ پر سلطنت کرتا رہا جب وہ سلطنت کرنے لگا تو پینتیس برس کا تھا اور اس نے یروشلم میں پچیس برس سلطنت کی اس کی ماں کا نام عروبہ تھا جو سلحی کی بیٹی تھی اور وہ اپنے باپ آسا کی راہ پر چلا اور اس سے نام اڑا یعنی وہی کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک ہے تو بھی اونچے مقام دور نہ کیے گئے تھے اور اب تک لوگوں نے اپنے باپ دادا کے خدا سے دل نہیں لگایا تھا اور یہو صفت کے باقی کام شروع سے آخر تک یاہو بن ہنانی کی تاریخ میں درج ہیں جو اسرائیل کے سلطنت کی کتاب میں شامل ہے اس کے بعد یہودہ کے بادشاہ یہو صفت نے اسرائیل کے بادشاہ اخذیہ سے جو بڑا بدکار تھا اتحاد کیا اور اس لیے اس سے اتحاد کیا کہ ترسیس جانے کو جہاز بنائے اور انہوں نے اسیون جابر میں جہاز بنائے تب الیزر بن دعود اداہو نے جو مرسیہ کا تھا یہو صفت کے برخلاف نبوت کی اور کہا اس لیے کہ تُو نے اخذیہ سے اتحاد کر لیا ہے خداون نے تیرے بنائے کو توڑ دیا ہے پس وہ جہاز ایسے ٹوٹے کہ ترسیس کو نہ جا سکے